موسیقی اللہ اکبر اللہ وَلَا قَدْ بَعَسْنَا فِي كُلِّ عُمَّتِ الرَّسُولَ ہر عمت میں اپنے رسول کو ہم نے بھیجا انہوں نے آ کر کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور زندگی سے واقفیت کروائی اس کی رہنمائی ہونے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دریئے سے اپنے اس وعدے کی تکمیل فرمائی جو انسانیت کی رہنمائی کا وعدہ اس نے کیا تھا اور یہ وعدہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت پر آ کر کے مکمل ہو اللہ نے یہ اعلان فرمایا کہ کہ میں نے آج تمہارے لئے تمہارے دین کو مکمل کر دیا مکمل دستور زندگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دریئے سے انسانیت کو عطا فرما دیا گیا اور اسی کے ساتھ یہ اعلان بھی کر دیا گیا کہ رضیتو لکم الاسلام دینہ کہ اب دین جو تمہارے لئے ہے وہ اسلام ہے دین کا مطلب یہ ہے کہ زندگی گزارنے کا ذابطہ زندگی گزارنے کی پوری کی پوری جو ہے سسٹم اس کا سسٹم آف لائف اللہ نے کہا کہ دستور زندگی کا جو ہے اسلام ہے اسلام کو دین کہا اور اسی کے ساتھ اللہ اعتبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہا کہ اسلام یہ دین ہے اسلام کیا ہے یہ دین ہے مطلب اسلام زندگی کا دستور ہے تو زندگی کا دستور یہ ہے اور اللہ اعتبارک و تعالیٰ نے اسی کے ساتھ یہ بات بھی صاف فرما دی ہے کہ دستور زندگی جب یہ ہے تو زندگی کے تمام معاملات اب اس کے مطابق ہلونے عبادات عقیدہ اس کے مطابق بنے گا توہید رسالت آخرت کتاب پر ایمان ملائکہ پر ایمان جنہ جہنم یہ سارے عقیدیں اس کی بنیاد وہ ہوگی جو دستور زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور بتائے گا وہ ہوگی عبادات کے لئے یہ بنیاد ہوگا یہ دستور وہ عبادات کا اسلوب اس کا انداز بتائے گا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بتائے گا اس کی تشریح اس کی تعبیر اس کی تفصیل اس کا انٹرپریٹیشن کے کیسا اس کو برتا جائے گا اس کو سمجھانا پورا کپورا یہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے DAY TO DAY زندگی کے سارے معاملات اور معاملات کی ساری قسمیں معاملات جو ہے ایک فرد کے individual issues بھی ہو سکتے ہیں پورے سماج کے جو ہے اجتماعی معاملات بھی ہو سکتے ہیں سماجی معاملات بھی ہیں معاشی معاملات بھی ہیں سیاسی معاملات بھی ہیں اتنے معاملات کے اتنے قسمın ہو سکتی ہیں سب کے سب اعتقادات عبادات معاملات یہ سب کہاں سے ہو گیا یہ دستور زندگی جو ہے اس کے سلسلے میں جو رہنمائی کرے گا اسی کو برتنا پڑے گا کیونکہ یہ دستور زندگی کا زندگی کا دستور زندگی کی ساری چیزوں سے یہ بحث کرے گا ساری چیزوں میں یہ رہنمائی کرے گا اور ساری چیزوں میں اس کی رہنمائی وہی فائنل ہوگی فائنل ہوگی یہ بات اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمائے اللہ نے کہا کہ اند دین اند اللہ الاسلام لیکن ازدیک اب دین دستور صرف اسلام دستور سماج کا بنایا ہو دستور دستور نہیں ہے لیجسلیٹرز کا بنایا ہو دستور دستور نہیں ہے پارلیمنٹیرینز خاصدار اور عامدار کچھ بنا دیں گے تو وہ دستور جو ہوگا وہ دستور نہیں ہوگا عدالتیں جن چیزوں کو ڈکٹیٹ کرے گی وہ قانون بنے گا تو وہ دستور نہیں ہوگا وہ دستور نہیں ہوگا بلکہ دستور کونسٹیوشن جو ہوگا انسانوں کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوگا کیونکہ دستور انسان ساز اللہ تعالیٰ ہے انسان کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے انسان کا خالق اللہ تعالیٰ ہے تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ اس کا خالق ہے تو اپنی اس مخلوق کے لیے زندگی گزارنے کا اسلوب اور انداز کیا ہوگا وہ بھی اسی کا حق ہے کہ وہ بتلا ہے اسی کا حق ہے کہ وہ بتلا ہے یہ موبائل ہے تو اس موبائل کے سلسلے میں ساری ہدایت وہی جو اپلیکیبل ہوگی جو سیمسنگ دے گی اگر سیمسنگ کا ہے تو وہی اپلیکیبل ہوگی اس کو کوئی اپنی مرضی سے اپنے اعتبار سے اپنا کوئی اس کے اندر پرگرامنگ کر کے اس کو چلانا چاہے گا اور اپنے اعتبار سے کرنا چاہے گا تو نہیں ہوگا اس کا مینویل وہی ہوگا اس کی ساری چیزیں ہوگی تو اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو پروڈکٹ انسان ہے یہ جو مخلوق انسان ہے زندگی گزارے گا معاشرہ کیسا ہوگا کھانے کمانے کے معاملات کیا ہوگی معاشرتی زندگی کیسے ہوگی فیملیل لائف کیسے ہوگی مرد اور عورت ان کے درمیان تعلقات کی نویتیں کیا ہوگی ایک دوسرے کے سلسلے میں حقوق اور اختیارات کیا ہوگی کیسے ایک دوسرے سے رشتوں کے بندن میں یہ بندیں گے ان سب دفعات کی تفصیلات جو ہے اس دستور نے دے دیئے اور اس دستور کی تشریح کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیئے اور کہا گیا کہ جو فائنل ہے یہ کوئی حسی مزاق کی چیز نہیں ہے یہ کوئی جو ہے چھوڑ پکڑ کرنے والی چیز نہیں ہے یہ کوئی جو ہے حالات کے بدلنے کے ساتھ اس کے اندر کوئی ایڈیشن ہوگا کوئی تبدیلی ہوگا کچھ چیز جو ہے روک لی جائے گی کچھ جاری کی جائے گی یہ فائنل ہے اور اس کو جو ترک کرے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جو ظالم اس سے دستبردار ہوگا اس کو چھوڑے گا اس سے مو مڑے گا اس سے غفلت کرے گا اس کی خلاف وردی کرے گا قسم اللہ اللہ اس کی کمر توڑ دے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی کمر توڑ دے گا جو اس کے ایک آرڈنگ لی کرے گا من قال بہی صدق ومن عمل بہی وجر ومن حکم بہی عدل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دستور ہے اس دستور کے مطابق جس کا قول ہوگا وہی سچی بات ہوگی اس سے جو بیچ ہوگی وہی سچی بات ہوگی اس کے مطابق جس کا عمل ہوگا وہی عمل صحیح عمل ہوگا اسی پر اس کو عجر ملے گا ومن حکم بہی عدل اور جو اس کے مطابق معاملات کا فیصلہ کرے گا وہی فیصلہ عدل پر ہوگا وہی فیصلہ عدل پر ہوگا یہ بات سراحت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی ہے بہت سرات کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی ہے ان تعلیمات کی عوشنی میں ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمارے لیے ایمان والوں کے لیے ساری انسانیت کے لیے اور بالخصوص انسانوں کے درمیان سے اللہ تبارک و تعالی نے جن کو ایمان کی دولت سے سرفراز کیا ہے ایمان کی دولت جن کو عطا فرمائی ہے ان کے لیے زندگی کا ذابطہ وہ ذابطہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے اور اس کا تفصیلات وہ تفصیلات ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی روشنی میں ہمارے سامنے یہ ہماری سنسکورتی نہیں ہے ہماری تحذیب نہیں ہے یہ مسلمانوں کا کوئی ٹریڈیشن اور روایت کا مسئلہ نہیں ہے کہ یہ جو ہے ان کی قومی زندگی کا نشانی ہے اس کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے یہ جو دین ہے ہمارا یہ جو پرسنلہ ہے ہم یہ کہتے ہیں پرسنلہ کے حوات سے ہم گفتگو کر رہے ہیں تو پرسنلہ جو ہے یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی گزارنے کے سلسلے میں بالخصوص ہماری جو سماجی زندگی ہے اس سماجی زندگی کے سلسلے میں ہمارے جو آئیلی معاملات خاندانی معاملات اس کے سلسلے میں یہ جو اس کے دائرے میں چیزیں آتی ہیں پرسنلہ کے دائرے میں جو چیزیں آتی ہے نکاح ہے طلاق ہے خلا ہے تفریق ہے وراثت کا معاملہ ہے ثبوت نصب کا معاملہ ہے وسیعت کا معاملہ ہے حبا کا معاملہ ہے یہ سارے معاملات جو اس کے دائرے میں آتے ہیں پرسنللہ کے دائرے میں دستور کے مطابق کو ایسا تو پوری یعنی پرسنللہ کا پارڈ ہے یہ پرسنللہ جو ہے یہ شریعت کا پارڈ ہے پوری شریعت نہیں ہے پوری شریعت یہ نہیں ہے پوری شریعت میں تو چور کے دائرے سزا بھی ہے پوری شریعت میں شراب کا بھی معاملہ ہے تازیراتی ساری دفعات بھی ہے پوری شریعت میں زینہ کی سزائیں بھی ہے پوری شریعت میں بین الاقوامی تعلقات کے ایشوز بھی ہے پوری شریعت میں جو ہے حلال و حرام کے معاملات کن بنیاد پر تہہوگے معیشت کے کیا حسول ہوں گے وہ بھی ہیں وہ سب پوری شریعت میں وہ بھی شامل ہیں لیکن یہ جو پرسنللہ کا حصہ ہے یہ شریعت کا ایک پارٹ ہے شریعت کا ایک پارٹ جسے ہمارا جسم ہے تو یہ جسم پورا ایک جسم ہے ہاتھ اس کا ایک حصہ ہے ہاتھ پورا جسم نہیں ہے ہاتھ پورا جسم نہیں ہے لیکن اس جسم کا حصہ ہے تو ہم نہ ہاتھ سے دستبردار ہو سکتے ہیں نہ پورے جسم سے دستبردار ہو سکتے ہیں نہ ہاتھ کو ہم نظرانداز کر سکتے ہیں نہ پورے جسم کو کر سکتے ہیں تو پرسنلہ یہ جو ہے ہم جس اس وقت جس مسئلے پر گفتگو پورے ملک میں جاری ہے اور جمعات جس کے سلے میں 23 اپریل سے سات مئی تک ایک پوری جو ہے بیداری کے مہم پورے ملک میں منانی جا رہی ہے تو یہاں پر جو اس وقت ایشو بہت زیادہ زیر بحث ہے گفتگو میں ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر سارے انسانوں کے درمیان یکسانیت پیدا کرنے کے لیے سارے انسانوں کے جو الگ الگ شردہ ہیں ان کی آستائیں ہیں ان کے جو عقیدے ہیں ان کی جو شناخت ہے ان کی جو پہچانے وہ پہچان مٹا دی جائے اور ایک رنگ میں سب کو رنگ دیا جائے ایک رنگ میں سب کو رنگ دیا جائے اور یہ دستور ہند جو ہے ہمارا اس کے ڈائریکٹیو پریسپلز میں یہ ایک نکتہ ہے کہ ہنڈرٹ پرسنٹ لیٹرسی کی طرف لے جائیں گے ہنڈرٹ پرسنٹ جو ہے لیکر فری کر دی گے کسی قسم کی کوئی شراب بن جو ہے یہاں پر نہیں ہوگی تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ڈائریکٹیو پریسپلز پر دیوی ہیں کہ ملک جو ہے اس طرف جائے گا اس طرف ملک جائے گا اسی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ملک جو ہے شہریوں کی رائے جب بن جائے گی اس سلسلے میں کہ ان سب کے لیے ایک ذابطہ بن جائے سارے شہریوں کی جب رائے بن جائے گی اس وقت سارے شہریوں کے لیے ایک ذابطہ زندگی بنا دیا جائے گا برادری کی کوشش کرے گا اس طرح کے علفات ہیں اس کا سہارہ لے کر کے اب موجودہ حکومتیں کئی دنوں سے کوشش چل گئے لیکن اب موجودہ حکومتیں جو ہے وہ اس سلسلے پہ زیادہ ایکٹیو ہو گئی ہیں اور انہیں ایکٹیویٹ کیا ہے عدالت کو بھی لاو کمیشن کو بھی اس کے لیے ان کے پاس کچھ جو ہے فیبریکیٹڈ آداد و شمار بنائے ہوئے کچھ ہو سکتے ہیں حقیب یہ ہو کچھ آداد و شمار جو ہے فیبریکیٹڈ بھی ہے کچھ جو ہے ظلم کی داستانیں ہیں جن کو لاکر کے وہ کھڑے کر رہے ہیں کچھ جو ہے نامنہاد مسلم خاتون کے ساتھ ہونے والے جو ہے نابرابری کے سلوک کا جو ہے دعوی بھی ہے کہ یہاں پر ہستری اور مرد کی سمانتہ نہیں ہے مرد اور عورت کی سمانتہ نہیں ہے اور یہاں پر مسلمان سماج میں عورت کو جو ہے سپریس کر کے رکھا گیا ہے دبا کر کے رکھا گیا ہے اور انسان ہونے کے ناتے سے ان کے درمیان برابری ہے تو برابری کا حق ہم دلانا چاہتے ہیں شہری ہونے کے ناتے سے تو اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں لیکن ہیڈرڈ ایجنڈا یہ ہے کہ ایک مخصوص تہذیب کو سارے انسانوں پر یہاں پر لات دیا جائے سارے انسانوں پر لات دیا جائے یہ جو ہے ڈائریکٹیو پرینسپلز یہ دستور کا حصہ نہیں ہے دستور کا حصہ نہیں ہے یہ جو ہے رینومہ اصول ہے دستور کے حصے میں جو بات ہے دستور میں جو بات ہے اس میں یہ ہے کہ اس ملک میں رہنے والے سارے شہریوں کو اپنے اپنے دین و مذہب کے اعتبار سے دین و مذہب اختیار کرنے اس دین و مذہب کی تعلیمات کے مطابق جو ہے اس کو برطنے پریکٹریس کرنے اس کو پروپیگیٹ کرنے اس کی اشاعت کرنے اس کو پھیلانے اس کے لئے انسٹیٹیوٹ بنانے اس کے تافز کی تدابیر کرنے کے سارے حق اختیار رہیں گے اور اس کو دستور میں کہا گیا ہے کہ یہ فنڈمنٹل رائٹس ہیں یہ جو ہے بنیادی حق شہری ہوگی کہ اس کا مذہب کیا ہوگا وہ طے کرے گا وہ طے کرے گا کہ مسلمان رہنا چاہتا ہے کرسچن رہنا چاہتا ہے بہت رہنا چاہتا ہے سیکھ رہنا چاہتا ہے کون سے دھرم کو اختیار کرنا چاہتا ہے فرد کا مسئلہ ہے اس کو اس کے آزادی ہے پھر وہ اس کی اغدار کو برتنا اس کی تعلیمات کو برتنا اس کا اپنا ایشو ہے اس کو آزادی رہے گی جن چیزوں کو اس نے مانا ہے ان چیزوں کو پروپیگیٹ کرنا اس کو اس کے آزادی رہی گی آزادی رائے اظہار رائے اس کی جو رائے بنی ہیں تو اس کے لئے پھیلانا اس کے لئے اس کو آزادی رہی گی اس کے لئے وہ سارے مینز سے اختیار کر سکے گا پروپکیشن کے اشاعت کے پھیلانے کے ساری چیزیں وہ اختیار کر سکے گا اس کے سلسلے کی تعلیم کا نظم ہو کر سکے گا اپنے دین کے حوالے سے اپنی سلسکوتی اپنی تحضیب کے حوالے سے اس کو عام کرنے کے لیے اپنی جو ایج جنریشن کے لیے وہ اس کا نظم کر سکے گا اس کی بھی آزادی اس کو دی گئی یہ ساری چیزیں دستور اہند میں فنڈمنٹل رائٹس کرتا ہے اور یہ بات بھی صاف ہے دستور کہ فنڈمنٹل رائٹس جو ہے یہ قانون سازی کے وضعیے سے بدلے نہیں جا سکے گئے کبھی یعنی پارلیمنٹ میں آپ کوئی ایشو لاکر کے بل لاکر کے شہریوں کے یہ جو بنیادی حقوق ہے اس پر ڈاکا نہیں دال سکتے آپ ایک بات دوسری بات یہ کہ عدالتوں میں اس کے خلاف ہیئرنگ نہیں ہوگی کوئی اگر عدالت میں جائے گا اور مقدمہ دائر کرے گا کہ شہریوں کا یہ حق ساکت ہو جانا چاہیے اور حکومت کو یہ حق ہو جانا چاہیے کہ وہ ان کے لیے کونسا زدگی کا ذابطہ ہو یہ حکومت تیہ کرے اس کے لیے کوئی عدالت میں جائے گا تو عدالت اس کو قبول نہیں کرے گی عدالت کو اس بات کا حق نہیں ہوگا کہ شہریوں کے بنیادی حقوق جو ہے وہ لے لیے جائے ختم کر کے جائے عدالت کو اس کا حق نہیں ہوگا تو یہ جو ہے اس کے حیثیت ہے اور دوسرے یہ کہ جب کلیش ہوگا یعنی یہ بات تیہ شدہ ہے کہ جب کلیش ہوگا رہنما حصولوں میں ڈائریکٹیو پرنسیپلز میں دستور کے جو اصل دستور سے الگ ہے اس میں اور ان جو ہے فنڈمنٹل رائٹس میں جب کلیش ہوگا تو کلیش ہونے کے نتیجے میں ڈائریکٹیو پرنسیپلز کو بازو رکھ دیا جائے گا فنڈمنٹل رائٹس یہ اوپر رہے گی شہریوں میں اس کے اہمیت زیادہ رہے گی وہ اس کو متاثر نہیں کر سکیں یہ سب اپنی جگہ پر ہیں اب بلک میں جس طرح کے حالات بنے ہیں ان حالات میں یہاں پر اس پرسنللہ کو یہ نہیں مسلمانوں کا ہی پرسنللہ نہیں بلکہ یہاں پر جتنی اور عیسائی یہاں بستے ہیں یہاں جائن بستے ہیں یہاں اور دیگر تحضیبوں کے باننے والے لوگ بھی بستے ہیں مذہب کے تو حالات اس طرف لے جانے کی کوشش کی جارہی ہے کہ یہ جو پرسنللہ پر عمل کرنے کی آدادی سب کو ہے الگ الگ لوگوں مسلمانوں کو بھی ہے تو اس کو ختم کر دیا جائے اور اس کی جگہ پر یونیفرم سیویل کورڈ زندگی سے متعلق ایک سمان ناغری خائدہ یہاں پر جائے ایک جیسا قانون سب کو لے دیا جائے اور ہیڈن ایجنڈا یہ ہے کہ یہ ایک مخصوص تحضیب کی جو یہاں پر اکثریتی طبقہ ہے اس کا جو اپنا زندگی جینے کا انداز ہے اس کے شادی بیعہ کے جو معاملات ہیں اس کے طلاق کے جو معاملات ہیں اس کے جو تصورات ہیں اس کی جو آستائیں شردہ ہیں اس کو لات دیا جائے اس کو لات دیا جائے اور اس تحضیب میں سارے رنگ کو رنگ دیا جائے اور اس طرح سے پوری نیشن کا ایک جو ہے ریلیجن بن جائے ایک ریلیجن بن جائے نیشن نیشنل ریلیجن ہی ہو جائے قومی مذہب یہ بن جائے اور یہاں پر وہ آزادی باقی نہ رہے یہ بات جو ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لئے بالخصوص بلت اسلامیہ کے لئے بہت زیادہ جو ہے یہ اس کے خطرات بہت زیادہ ہیں سب سے پہلا یہ ہے کہ ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے ہمارے بنیادی عقیدے کے خلاف ہے ہم اس کی جو ہے جو اس کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں وہ یہ ہے ہمارے عقیدے کے خلاف ہے عقیدے کے خلاف اس لئے ہے کہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہماری زندگی کے سلسلے میں دستور زندگی کا وضع کرنا تیہ کرنا دستور کو بنانا اس کی تشریح اس کی تعبیر اس کا حق انسانوں کو ہی نہیں ہم کو بھی نہیں ہیں ہم کو بھی نہیں ہیں علماء کے کسی بورڈ کو بھی نہیں ہے کسی دینی یونیورسٹی کو بھی نہیں ہے کسی جامعہ کو حاصل نہیں ہے قانون ساز اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو قانون سازی کی ہے جو قانون اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس قانون کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی تشریح تعبیر کی اور اس کے سلسلے میں جو بائی لاز آف صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے لاز اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے بائی لازاللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں اس قانون کے تابع جو قانون سازی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بس یہ فائنل ہے اور کسی کو اختیار نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون میں کسی قسم کی کوئی رد و بدل کوئی حصف کوئی اضافہ کوئی ایڈیشن کوئی ڈیلیشن اس کے اندر اس کا کسی کو اختیار نہیں کسی کو بھی اختیار نہیں قرآن مجید نے بہت تقرار کے ساتھ اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہہ دئیے کہ کہ کسی مومن کے ایمان کے دعوے کے بعد یہ بات پرمیسی بلی نہیں ہے اس کے پرمیشن ہی نہیں ہو سکتی اس کو کوئی موقع نہیں ہے کہ جب ان کی زندگی کے سلسلے میں زندگی کے کسی بھی معاملے کے سلسلے میں اللہ اور اللہ کا رسول کوئی فیصلہ کر دی جب اللہ اور اللہ کا رسول کوئی فیصلہ کر دی ہے تو ان کے پاس اس فیصلے سے ہٹ کر کے بھی کوئی آپشن بچتا ہو کوئی آپشن تھی صاف طور پر یہ بات کہیں کہ مومن اگر ہے تو یہ ایمان کے لئے بات ہو گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ پر کہا کہ اللہ نے کہا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ نہیں آپ کے رب کے قسم تمہیں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے مومن ہی نہیں ہو سکتا حَتَّى يُحْقِبُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ جب تک کہ وہ آپ کی شریعت کو جو ہم نے آپ پر نادل کیے اس شریعت کو فائنل شریعت کی طور پر تسلیم نہ کر لیں اور زندگی کے معاملات میں آپ نے جو فیصلہ کر دیا ہے اس فیصلے کے آگے سرنڈر نہ کر دیں اپنے دل میں کوئی اس کے سلسلے میں حرج اور کوئی خلیش محسوس نہ کریں لا يجیدونا فی انفصیم حرجم اپنے جو فیصلہ کر دیا ہے دکا کے سلسلے میں جو فیصلہ کر دیا طلاق کے سلسلے میں جو کر دیا خلا کے سلسلے میں جو کر دیا وراست کے سلسلے میں جو کر دیا ہبا کے سلسلے میں جو کر دیا شادی بیہا میں رشتے داری کیا ہوگی کون سے رشتے حرام ہوگی کہاں شادی ہو سکے گی اس میں جو فیصلہ کر دیا گیا ہے یہ فائنل ہے کیا چیز جائز ہوگی کیا ناجائز ہوگی کیا حرام ہے کیا حلال ہے یہ جو ہے فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ آپ نے اب یہ فیصلہ کر دیا اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کی روشنی میں اور اب جو لوگ ایمان کے دعوے دار ہیں ان کے سابنے صرف ایک ہی راہ ہے کہ وہ سرنڈر کر دیں اس کو قبول کر لیں یہی راہ ان کے سابنے بنتی ہے تو یہ ہدایت ہے پھر اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کے متعدد مقامات ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائیے یعنی پرسنللہ کے پس منظر پہ جب ہم دیکھ رہے تو ہم ہی کہہ رہے کہ ہمارے عقیدے کا حصہ یہ اور ہم کو آپشن نہیں ہے کہ اس دستور سے ہٹ کر کے کوئی جو ہے چیز تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائیے تین مقامت پر قرآن مجید میں کہ وَمَلْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَانْزَلَ اللَّهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ایک جگہ کہا کہ جو اللہ تعالیٰ نے دستور نادل کر دیا ہے اس دستور کے مطابع جو اپنی زندگی کے معاملات کا فیصلہ نہ کریں اس کے مطابع معاملات کو نہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ظالم ہیں دوسری مقام پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَأُولَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ باغی ہے وہ بغاوت کر رہے ہیں غدر اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں ایک وعدہ اللہ تعالیٰ سے ایمان کا ہے اور اللہ کے احکام کی خلاف فرضی اگر کر رہے ہیں تو گویا اللہ تعالیٰ کے بے وفا بد ہے غدر ہے نافرمان ہے باغی ہے اللہ تعالیٰ کے اور تیسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس ظلم اور اس غداری کی رویش پر فسط کی رویش پر اگر یہ ایسی کام چلتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَمَلَّمْ يَحْكُمْ بِمَانْزَلَ اللَّهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ کافر ہو جاتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ہمارا یہ ایمان اور کفر کا ایشو ہے سمپل ایشو نہیں ہے کہ پرسنللہ جو ہے یہ اس کے مطابق ہماری کوئی تہذیب ہے کوئی شناخت صرف ہی ہے ایسا نہیں ہے بلکہ ہمارے ایمان پر باقی رہنے یا کفر کو اختیار کرنے کا اس کا ایشو ہے تو اس لحاظ سے ہمارے عقیدے کا ایشو ہے دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کے حوالے سے ہم کو شناخت دی ہے ہم مسلمان کوئی نسل کی وجہ سے مسلمان نہیں ہیں ہم نسل یعنی جنریشن کے اعتبار سے ہم مسلمان نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کی وجہ سے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اور یہ مسلم نام کی سوچی سے مسلم کہتے ہیں اس کو جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے سرنڈر کر دے جھوک جائے قبول کر لے اس کو اس کی اوبیڈینسی اختیار کر لے تو اس اعتبار سے یہ ایک صفت ہی نام ہے اب اگر اللہ تعالیٰ کا دستور ایک ہو اور بندہ جو ہے وہ کوئی اور روائے اختیار کرے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے ریکارڈنگلی اس کا حمل ہی نہیں ہے تو ہماری شناخت جو اللہ تعالیٰ کو دولہ نے اسلام کے حوالے سے دعی کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ ہماری شناخت کیس ہوئے اور ہماری مسلمانہ شناخ یہ بھی ہمارے دستور زندگی نے دی ہے مطلب اللہ تعالیٰ نے دی ہے ہم اس شناخت کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے اس شناخت کو بھی ہم خرائیہ چھوڑ نہیں سکتے اور تیسری بات یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دستور زندگی عام لوگوں کے لئے تو ہو سکتا ہے کہ زندگی اس زندگی میں کیا پریکٹس کی جائے کیسے بڑھتا جائے اس زندگی کے حوالے سے وہ ہو دستور یہاں کانسٹیوشن کا یہی جیوزدکشن یہی رہتا ہے نا کہ جب تک ایک فرد زندہ ہے اس وقت تک اس کے ساتھ اس کا معاملہ ہے سارے جو ہے کانسٹیوشن دستور جو ہے ان کا معاملہ یہی ہے نا یعنی کوئی قاتل ہو تو قاتل جو ہے اس نے قتل کیا ہے اور آئی ویٹیسٹ سب کچھ اس کے مطالعہ موجود ہے لیکن اس دستور پر اس قاتل پر قتل کی سزا جو یہاں کا کانسٹیوشن اگر نافیس کرے گا فاسی کی سزا اگر اس کو دے گا تو وہ کب تک دے گا جب تک وہ زندہ ہے جب تک وہ زندہ ہے کسی قاتل نے کسی کو قتل کیا اور بعد میں اس نے بھی اپنے آپ کو مار لیا ختم ہو گیا نا ختم ہو گیا اس کا ایشو تو دنیا کے دستوروں کا تعلق دنیاوی زندگی سے ہے ہمارا یہ دستور جو ہے یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس دستور سے ہماری آخرت مناصل ہے ہماری آخرت کا انحصار ہے اس پر ہمارے بنیادی اعتقادات میں یہ بات شامل ہے کہ ہماری دنیا کی یہ زندگی جو ہے ایک امتحان کی زندگی ہے اور اس امتحان میں ہم کو بھرتنا وہ پرنسپلز ہے جو اللہ تمہارا کو تعالی نے دے دی ہے اور وہ پرنسپلز کو ہم بھرتیں گے تو یہاں اس زندگی کو ہم ٹھیک سے گزار سکیں گے اور پھر مرنو ترزیبن جو ہمارا ہے آخرت کی زندگی موت کے بعد کی زندگی جو ہے اس کا انحصار اس پر ہے کہ ہم نے یہاں پر ان پرنسپل کو کیسے بھرتا ہے دوسرے لوگ فائل جو ہے کلول ہو جاتی لیکن ہمارا ایسا نہیں ہے ہم کو یہ جو بات بتائی یہ بھی ہماری زندگی کا ذاپتہ ہے وہ ذاپتے کے سلسلے میں جو ہم اس کی پابجائی کرتے ہیں پابندی کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھ کر کے کرتے ہیں کہ یہاں بھرتنا ہے اور اس بھرتنے کے سلسلے میں آخرت میں جواب دینا ہے ہماری آخرت کا انحصار اس پر کامیابی ہے ہم کتہ بلی بن کر کے اپنے گناہوں کا بھکتان بھگتنے کوئی دنیا میں دوبارہ آنے والے نہیں یہ نہیں ہمارا تصور کہ یہاں پر اگر ہم نے کوکرم کیوں گے تو کتے بن کر کے آ جائیں گے سبور بن کر آ جائیں گے ایسا نہیں ہے ہمارے تصورات الگ ہیں اور وہ تصورات ہمارے اس دستور نے ہم کو دیئے تو ہماری دنیا کی زندگی ہی نہیں بلکہ ہمارے زندگی موت کے بعد کی زندگی کا انحصاری بھی اس پر ہے کہ ہم اس دستور کو کیسے بلتے ہیں اس لیے ہم اس دستور کو پروٹیکٹ کرنا جاتے ہیں اس دستور کو انٹرکٹ کرنا جاتے ہیں اس میں کوئی تبدیل ہی ہم کسی صورت میں گوارہ نہیں کر سکتے ہیں یہ بات ہم کو اس حوالے سے سمجھ رہی ہے اپنے آپ کو سمجھنی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جن چیزوں کو یہ ڈیل کرتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے یہ بات کی پرسنل لائے یہ انیس سو سہیتیس سے انگریزوں نے ایک شریعہ ایکٹ دستور میں بنایا تھے آزادی سے پہلے جو ہے انہوں نے جب یہاں آیا اور دیکھا تو وہ تو آئے تھے جہاں پر اپنے کچھ ازائم لے کر کے لیکن جب یہاں ہے انہوں نے دیکھا کہ رنگا رنگ تہزیب ہے یہاں پر اور یہاں پر جو ہے لوگوں کے اپنے دین ہیں ان کے اپنے جینے کے انداز ہیں تو اس کے نتیجے میں جو ہے انہوں نے یہ کیا کہ انیس سو سہیتیس میں اٹھارہ سہیتیس میں انہوں نے جو ہے ایک شریعہ ایکٹ کے حوالے سے دستور میں ایک چیز شامل کر دی مسلمانوں کے سلسلے ہندو میریج ایکٹ سیکھ میریج ایکٹ سیکھ سکسیشن ایکٹ ہندو سکسیشن ایکٹ اس طرح کی چیزیں بھی شامل کی اس میں شامل کی کہ ہندووں میں وراثت کا کیا خانون ہوگا ہندووں کے اعتبار سے مسلمانوں میں کیا ہوگا اسلام کے اعتبار سے سکھوں میں کیا ہوگا سکھ مت کے اعتبار سے عیسائیوں میں کیا ہوگا ویسائی تھی تو وہ ایکارڈنگ ٹو ان کے ریلیجن اس کے اعتبار سے انہوں نے وہ ایسے پروویجن دستور میں رکھ دیئے تو ہمارے لیے بھی جو ہے یہ پروویجن انہوں نے رکھا کہ یہاں شریعہ ایکٹ شریعت کے مطابق جو ہے اس کو وہ برت سکیں گے اپنے معاملات کو لیکن اس میں سے انہوں نے کیا کیا کریمنل لاز کو نکال دیا سیویل رائٹ سیویل لاز ہماری جو عام خاندانی زندگی گھریلو زندگی سوشل زندگی جو ہے اس سے متعلق جو معاملات ہیں بالکل یا جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئیلی معاملات ہمارے خاندانی معاملات ویراست سے متعلق معاملات اور اس کو انلسٹ کر دیا گیا کہ نکاح طلاق شادی بیعہ کے حوالے سے پھر مہر خلا حبہ ویراست ثبوت نصب رشتہ داری کے حوالے سے کچھ چیزیں وسیعت اور اسی طرح کی چیزیں تو اس پہ یہ بات تیتی کہ جب عدالت کے پاس کوئی مقدمہ آئے گا اور اس مقدمے کے دونوں پارٹیز وہ مسلمان ہوں گے اور مقدمہ جو ہے اگر سمجھ لیں جو میاں بیوی کہے گا تو ان کا معاملہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق سٹل کیا جائے گا مقدمہ ویراست کہے گا تو اسلام کے حق ویراست تعلیمات ویراست کے مطابق وہ معاملہ سٹل ہوگا وسیعت کہے گا اس کے مطابق سٹل ہوگا سبوت نصب کائے گا نصب تو وہ اس کے مطابق سٹل ہوگا اس طرح کا اس پہ پرویجن رکھا گیا جب ہندوستان آزاد ہوا تو وہ ایسا کا ویسا باقی دستور یعنی یہ بات بھی جو ہے بہت یہ کہ ابھی مطالعہ کر رہا تھا میں تو یہ بات سامنے آئی کہ کل دن تھا باوہ صاحب کا تو دستور ساز ہم کہتے ہیں لیکن دستور جو ہے وہ 75% وہ ہی ہے جو آزادی سے پہلے جاری تھا 75% وہ ہی ہے 25% میں کچھ تبدیلیاں ہو کر کچھ چیزیں جو ہے اس پہ شامل کی گئی تو دستور وہ جاری ہے اور اس کے تحت یہ آزادی آپ کو حاصل ہے پرسناللہ کی مہین ہے جو ہے اس کو پرسناللہ بھی کہا گیا دستور میں مومیڈنلہ بھی کہا گیا محمیڈنی یا مومیڈنلہ جو بھی ہے وہ بھی اس کو جو ہے کہا گیا کہ محمدی شریعت یا پرسناللہ اس کو مسلمانوں کو مسلم پرسناللہ اس طرح کی بات کہی گئی تو یہ جو ہے اس کے اندر موجود تھا اس کے اعتبار سے جو ہے وہ عمل چلا رہا تھا لیکن حکومتیں جو ہے وہ بدلتی رہی اور اس میں ایک مخصوص طرز فکر کے جو لوگ تھے ان کا پہلے سے یہ اسرار تھا کہ اس ملک کو ایک مخصوص سرسکورتی میں جو ہے لے جائے جائے گا اس میں اس کو لے جائے جائے گا اور اس کے مطابق یہ جو ہے ملک جو ہے اس کی شناخت بنائی جائے گی اس میں سب سے زیادہ جو ہے جس بات پر اسرار تھا وہ یونی فارم سیویل کورٹ یونی فارم سیویل کورٹ کے سارے شہریوں کے لیے ایک سمان ناغری قاعدہ جو ہے منا دیا جائے گا اب اس کے لیے حالات کو سازگار کرنے کی وہ ساری کوششیں جو آپ سن رہے ہیں جو آپ کے سامنے میں نے اس کا دذکرہ کیا ہے وہ سارے یعنی کسی کو پپیٹ کے حصے سے کورٹ میں کھڑا کر کے شریعت کو ایبولش کرنے کی ریٹپورٹیشن داخل کرنا احمد آباد میں کیرالہ میں کرناٹکہ میں یا اس طرح کے معاملات یا پھر سپریم کورٹ میں جا کر کے کچھ چیزوں کی اس طرح کی کرنا اور تو وہ میڈیا میں لاکر کر کرنا کچھ جو ہے نامنے ہاتھ دانشور کھڑے کر کے ان کے ذریعے سے شریعت کے جو ہے معاملے کڑے کرنا کہیں کی مظلومیاتیں احمد آباد بھوپال کی پاس کے کسی مقام کی ایک کالونی کو ملایا گیا اس کا میڈیا میں تذکرہ کیا گیا کہ اس کالونی میں پہتیس جو ہے متلقہ عورتیں جن کو تین طلاق ہوگی تو تین طلاق کے ایشو کو کھڑے کر کے اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شریعت جو ہے اسلامی شریعت پرسنل اس کو کیسے جو ہے سپریس کر دیا جا سکتا ہے اور کیسے اس پر جینے کے حق کو ختم کر دیا جا سکتا ہے اس کے مطابق اپنے معاملات کو کرنے کو نکہ طلاق کے سارے معاملات سے آپ لوگ واقف ہیں سات مئی سے سپریم کورٹ ڈے ٹو ڈے بیسس پر جو ہیئرنگ کرنے والی ہے وہ تین ایشوز ہیں ایک ہے ٹریپل طلاق کا ایشو دوسرا ہے پولیگیمی کا ایشو ایک سزائے شادیوں کا اور تیسرا ہے نکہ ہے حلالہ کا حلالہ کے جو واقعات ہوتے ہیں اس کے حوالے سے تو ان تین چیزوں کو خاص طور سے سپریم کورٹ ڈسکس کرنے والی ایسی پس منظر میں جماعت نے اس محیم کو لانچ کیا ہے پرسنل اللہ بورٹ نے پہلے ایک محیم دستقاتی محیم چلائی تھی آپ نے آج کل میں اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ پانچ ایک کروڑ کے اپنا سے پرسنل اللہ بورٹ نے وہاں سپریم کورٹ میں داخل کیا ہے وہ اس کا سے ہے وہ خانونی لڑائی ہو جاری ہے تیسرا مسلمانوں کے اندر یہ بیداری پیدا کرنا اگر بہت زیادہ اوور ایکٹی ہو کر کے کورٹ نے کوئی اس طرح کا فیصلہ اگر لیا جو جو ہے ہماری شہدیت کی سمجھ لیجئے خلاف پڑتا ہے تو پوری مسلم ملت جو ہے اس کے لیے بیدار رہے پوری مسلم ملت بیدار رہے اور پوری مسلم ملت وہ کھڑی رہے اس کے لیے جماعت یہ کمپیان منہ رہی ہے اور اس کے پیشن ادر یہی ہے کہ پرسنل اللہ کی بیداری ملت میں پیدا کی جائے اس سے پہلے شاید آپ لوگ شاید پیدا بھی نہیں ہوئیں گے اس وقت شابانو محمد عارف خان کے خلاف کیس جو ہے سپریم کورٹ پہ گیا تھا اور وہاں پر خلاف شریعت تیک ڈیسیجن آیا تھا اور اس میں جو ہے یہ بات جو تھی کہ طلاق کے بعد وہ جو چار مہنے عدد کی مدت کے عرصے میں اس کو نفقہ دینا پڑتا ہے خرض دینا پڑتا ہے اس کو تین مہنے تو وہ جو شریعت میں اس کی جو ہے عدد کی مدت رکھی گئی تھے اس کے خلاف سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ اب یا تو مرد مر جائے یا عورت مر جائے یا عورت دوسری شادی کر لے تب تک دینا پڑے گا کہ نہیں اس کے زندگی تک دینا پڑے گا یا دوسری شادی تک دینا پڑے گا اس طرح کا فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا تھا ظاہر ہے کہ خلاف شریعت یہ تھا اس وقت پر سنلہ بوٹ کے حوالے سے ایک بیداری پیدا ہوئی تھی اور پورے ملک میں ایک احتجاج بہت بڑے پیمانے پر جو ہے پورے ملک میں ہوا تھا تو سپریم کورٹ اس کے سلسلے پھر واجیو گاندی جو ہے پرائم منسٹر تھے پارلیمنٹ میں آ کر کے اس کو جو ہے ویڈراو کیا گیا اور پھر اس کو جو ہے یہ کیا کہ یہ اب والنٹری رہے گا اختیاری سیویل کورٹ رہے گا جو لوگ جو ہے اختیار سے یہ کرنا چاہیں گے ان کو کہیں گے کوئی نہیں کیا جائے گا اس طرح کی بات کہے کر کے اس کو اور مسلمانوں کو مستثنہ کرنے کی بات کہی گئی تھی تو یہ ہوا تھا تو وہ جو مومنٹ تھا اسی طرح کا مومنٹ ملت کو جو ہے کھڑا کیا جا سکے اس بوجودہ خطرہ جو محنڈلا رہا ہے اس میں اور یہ بھی ایک مقصد ہے کہ صرف مسلمانوں کا ایشو نہیں ہے بلکہ یہ ہوگا تو یہاں پر جتنی قوم بستی ہے جن کے جن کے یہاں پر جو ہے الگ الگ آستہ ہے شردہ ہے دین ہے مذہب ہے ان کی پریکٹیسز ہے ان کے سکھ اس بات کو گوارہ کریں گے کہ وہ بھی اگنی کے پھیرے لے شادی کے لیے کیا عیسیٰ اس کو قبول کر لیں گے کیا جہن اس کو مان لیں گے کیا ناغاز اس کو مان لیں گے کیا بوڈوز اس کو مان لیں گے تو سارے لوگ کوئی بات بڑھا ہے میں دیکھا آپ کی بھی عقیدوں کے خلاف یہ ہے آپ کی بھی تحذیب کے خلاف یہ ہے اور آپ بھی اس کو اس کو ایشو بنائے تیسری بات یہ ہے کہ طلاق کیا حوالے سے جو بات کی جاری ہے تو اس کے سلسلے میں بیداری پیدا ہو کہ یہاں پر ہمارے پاس ہماری کچھ غلطیوں کی وجہ سے یہ تصور عام ہوا ہے کہ ٹریپل طلاق ورنہ اسلام میں ٹریپل طلاق کا کوئی تصور نہیں ہے تھرائیس تھرائیس کا تصور ہے تین مرتبہ طلاق کی بات ہے تین طلاق کی بات نہیں ہے یہ بات جو ہے ملت اسلامیہ کو بھی سمجھائی جائے اور پورے سماج میں یہاں اس معاشرے میں بھی یہ بات جو ہے لوگوں کو سمجھائی جائے اور پھر اس طلاق کے جو پرویجن کو رکھا گیا ہے اس کا مسلمان استعمال کتہ کرتے ہیں سب سے کم ریشو ہے یہاں جتنی لوگ بستے ہیں ان میں سب سے کم طلاق اگر کئی ہوتی ہے دو مسلمانوں میں تو کم ہے اور پھر 50-60% دوبارہ شادی ہو جانے کے آدھا دو شمار ہے دوہزار سولہ کی سینسس کے مطابق دو ہی لاکہ عورتیں جن کے طلاق ہوئی ہیں مسلمانوں میں وہاں جو ہے کروڑ میں کروڑ میں طلاق نہیں ہوتی وہاں لٹکی ہوئی رہتی ہے طلاق تو ہوتی نہیں تو شادی سہورے کا سوال نہیں ہے تو لٹکی ہوئی رہتی ہے اور زندگی بھر جو ہے اتظار کرتے رہتی کہ پھر لٹکے آ جائے کم از کم جو ہے ملک کے حالہ عوضے پر جانے کے بعد تو پھر لٹکے آ جائے انتظار کرتے رہے کہ جاتے نہیں واپس کو ہی تو یہ اس طرح کروڑوں کی تعداد میں عورتیں موجود ہیں اور ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے تو ہم کو یہ بات بھی بتلانی پڑے گی کہ طلاق کا ایشو ہمارا ایشو نہیں ہے یہ عام عورتوں کا ایشو ہے اور ہمارے پاس اس کو جو رکھا گیا اس لیے رکھا گیا ہے کہ عورت جو ہے وہ ظالم مرد کے ظلم سے تنگ آ کر کہ پنکھے کو لٹکنے کی بات نہ آئے ریل کی پڑری پہ وہ نہ جائے گیس کھل کے وہ جل نہ جائے بلکہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ ظلم ہو رہا ہے تو اس ظلم سے ناجات کا ایک طریقہ اس کے پاس موجود رہے نیکہ ایک پروسس ہے طلاق ایک پروسس ہے اس کو سمجھا جائے تو پرسانلہ بیداری محیم کے موقع سے مختلف پرگام ہو رہے ہیں ہم آپ سے گدارش کرتے ہیں کہ جماعت جو ہے وہ اس سلسلے میں بڑے پیمانے پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ مسلم پاکٹس میں اندر جا کر کے کارنل میٹنگز کے ذریعے بڑے پرگاموں کی وجہ چھوٹے چھوٹے پرگام لے کر کے عام مسلمانوں میں بیداری پیدا کی جائے عام مسلمانوں میں کیونکہ میڈیا نے اتنا اس چیز کو ذہن میں ڈال دیا ہے کہ آپ خواتین بھی بھولے اوہ اچھا ہے نا وہ بول رہے ہیں تین طلاق پر پابندی لگ رہی ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ایک اہم مہم ہوگی ملک کے پس منظر میں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق بخش ہے وہ آخر دعوال لا إله إلا اللہ